السلام علیکم سلوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل سلوڈر لائف آج میں آپ کو اسلامیک سریس 2001 کی جی ڈی بی کا سلوشن دے رہی ہوں جس کے اوپن ڈیٹ 27 جنوری 2020 ہے اور ڈیو ڈیٹ اس کی یعنی لاسٹی ڈیٹ اس کی آپ کی 28 جنوری ہے اور اس کا اپجیکٹیف کیا ہے یعنی مقصد کیا ہے کہ آپ کے اسلامیک نالج میں اضافہ کرنا تو کوسٹن کیا ہے کہ حضرت ابو زرغفاری کی حدیث کے مطابق یعنی اس کو یہاں پر انہیں ڈسکرائب کیا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مختلف قوموں کے لئے مختلف ادوار میں یعنی مختلف ٹائم میں بیچے گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بلیو ہے آپ کا جو یقین ہے وہ اسلام کا بیسیک بلیو ہے یعنی اگر آپ کو حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو ہے تو ہی آپ کا اسلام پہ بلیو ہے اس کے بعد کہہ جو چین ہے پروفٹس کی یعنی پیغمبروں کی نبیوں کی جو چین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آکے انڈ ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے رائٹ یعنی حق دیئے گئے بہت سارے موچ سے آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے رائٹس ان کو دیئے جن کا قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے ان کو اپنانا ہوتا ہے تو اس جی ڈی بی میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اونلی ایٹ رائٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرائب کرنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ان کی ڈیٹیل یہاں پہ ریکوائیڈ نہیں ہے یعنی آپ کو صرف وہ پوائنٹس ہی ایٹ جو ہیں ان کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اس کی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہنڈرڈ ورڈز کی لیمٹس آپ کو یہاں پہ انہیں دی ہوئی ہے امید آپ کو کسن سمجھا گیا ہوگا اب ایٹ پوائنٹ یہاں پہ ڈسکرائب کرتے ہیں سب سے پہلے کہا ہے believing in him and accepting his message as true کہ ان پہ یقین کرنا اور ان کے messages کو سچ مانا اس کے بعد second کیا following his example closely کہ ان کی جو مثالیں ہیں ان کی life کی جو انہوں نے بیان کی ان کو اچھے طریقے سے closely ان کو follow کرنا اس کے بعد third کیا loving him as in his صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ان سے اسی طرح محبت کرنا جیسے کہ ان کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد four point کیا supporting him both during his life and after his death کہ ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد دونوں صورتوں میں ان کو اچھے طریقے سے support کرنا یعنی ان کے دین کو پھیلانا ان کی حدیث کو ماننا ٹھیک ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا اس کے بعد fifth کیا asking Allah to spend pace and blessings upon the prophet whenever his name is mentioned جب بھی ان کا نام دیا جائے ان پہ درود بیجنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد six کیا we're narrating him during his life and his death کہ ان کی وفات کے بعد یا ان کی زندگی میں ان کی عبادت کرنا ان کو عزت دینا ان سے محبت کرنا اس کے بعد seven point کیا supporting his faithful close ones and disliking his enemies ٹھیک ہے کہ ان کے جو close ساتھی جو ان کے وفادار تھے ان کو support کرنا یعنی صحابہ اکرام یا جو ان کے followers سے ان کو ماننا ان کو support کرنا اور ان کے دشمنوں کو dislike کرنا یعنی ان سے نفرت کرنا اس کے بعد eight point کیا spreading his message of islam as the prophet صلی اللہ علیہ وسلم says اور ان کے message کو پہنچانا یا پھیلانا ٹھیک ہے اسلام کے messages کو پہنچانا یا پھیلانا ان کے طریقے سے جیسا کہ انہوں نے قرآن پاک میں طریقہ بتایا ہوا ہے یا جیسا کہ انہوں نے کہا ہوا ہے تو یہ eight point ہیں آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بہت ساتھ right ہیں آپ اور بھی کوئی changing کر کے بھی کوئی follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ confirm کر لیں کہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو کیونکہ اسلامی جو بھی باتیں ہیں جو بھی چیزیں حدیث اس میں آپ خود سے پاس کچھ addition نہیں کر سکتے تو آپ confirm کر کے اچھے طریقے سے پھر ہی آپ ان کو کوٹ کریں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کی helpی ہوگی ہوگی تو آپ follow کر سکتے ہیں ان points کو اور اس کا solution کا جو link ہے وہ میں description box میں ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے اس کو follow کر سکتے ہیں اور مجھے جیزی اجازت اللہ حافظ